امیر کو ایسا لگتا تھا کوئی افریقہ جیسا دیش ہو گئی ہے سالٹ کا نمک کا جو خرچ آیا تھا وہ اس پورے دیش کی ایک سال کی اکنومی کے برابر آگیا تھا اور امیری کی خاصیت دیکھو توپے میں اتنی سجی ہوئی ہیں ان کی سارے امیروں کو یہ لگتا ہے کہ وہ ایک دن جندہ ہو جائیں گے اگر آپ یہاں آ رہے ہیں تو راج مہراجہوں کی فیل لے سکتے ہیں اور دیکھو اب ایسی محل ہوں گے تو وہاں پر بھوت بھی ضرور ہوتے ہیں تو یہ ایک امر جوان جوتی ہے ان کی یاد میں جہند نمستے آداب سسری کال اور سب کو رام رام میں ہوں آپ کا دوست منوج ملوترا اور سواگت ہے آپ کا ایک اور نئے دن میں ہم اس وقت ہیں بیلاروس کی کیپٹل منسک میں اور آج ہم جا رہے ہیں بیلاروس کے دو تین بڑے جو ایٹریکشن ہیں انہیں دیکھنے وہ ہیں یہاں کے فورس اور ہم کوشش کریں گے کچھ ویلیجز وغیرہ کو بھی ٹرائیول کریں تو آج ایک بڑا دن جانے والا ہے جب ہم لانگ ٹرائیول کریں گے یہاں سے سو کلومیٹر کی دوری پہ ہی جانا ہے ویسے تو لیکن سارا دن آج بیزی رہنے والا ہے تو بھائی ہم ہیں اس وقت پریزیڈنٹ ہوتل منسک میں اور یہ جو روم تھا انہوں نے اپگریڈ کر دیا تھا بلوگر ہونے کا کچھ فائدہ مل جاتا ہے ویسے آپ لوگ بھی کبھی کسی ہوتل میں جا رہے تو ان سے ریکویسٹ کرو تو کئی بار وہ اپگریڈ کر دیتے ہیں آپ تو کافی بڑا یہ روم ہے اور بھائی ہے ارمیرہ وغیرہ یہ اس کا بہت بڑا سا باتروم اور یہ پرسنل جکوزی جو کی یوز نہیں گر پا ہے ہم یہ باتھنگیریہ الگ سے بنا رکھا ہے انہوں نے اور بھائی یہ ممی ڈیڈی نیچے جا چکے ہیں بریکفاسٹ پہ تو ہم چلتے ہیں پہلے بریکفاسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد سارا دن ساتھ میں رہیں گے یہ ریسٹران کا ٹائم ہے ان کے جب ریسٹران کھلتا فیلال ہے بریکفاسٹ روڈا سات بجے سے لے کے گیانہ بجے تک بریکفاسٹ اوپن رہتا ہے یہ ہے ان کا ریسٹران جہاں پر آپ اگر منسک میں رکھتے ہیں پریزیڈنٹ ٹوٹل میں تو آپ بریکفاسٹ کرنے آئیں گے یہ بریکفاسٹ بھائی کچھ میٹس فریش سیلڈز جوسیز ٹی کافی 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 ورائیٹیز ہیں یہاں پر بریکفاسٹ کی ان کے پاس اور یہ دیکھو بھائی ویجیٹریانز کا کام بن سکتا ہے یہاں پر بہت آرام سے بیسے بریکفاسٹ میں جیادہ تر ویجیٹریانز کا کام بن جاتا ہے کیونکہ ایسی چیزیں مل جاتی ہیں آپ کو اوٹ میل وغیرہ بھی ہے اور ادھر بھی ہے کچھ فروٹ وغیرہ بھی ہیں دہیں لسی سب کچھ مل جائے گا اور ماتا لگی ہوئی ہے بھائی ہماری لائن میں نمستے جی بریکفاسٹ ہو گیا اور اب ہم جانے لگے آپ نے پہلے ڈیسنیشن پر جو ہے نشویس کاسل جو کی ایک سیٹی نشویس نام کی ایک سیٹی ہے اور یونسکو ورڈ ہیریٹیج سائٹ وہ کاسل ہے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور ہمیں لینے آئی ہے یہ کار روچانی وفر مشکی sehenیز شاید کوہر بھی ہی بیلین ٹور سے آخری ہے ہم نے لوگ دھارے ہیں اور ہمارے ساتھ ہے یولیا مریہ بہت مانی دمرalog oikeان Remote اگرہ صغ suicیات کہ آپ کو مبانون czyli والنتم you guys ڈیسر ہے بلاشترو یہ بہت علیق ہیں پھر یولیا کو آپ نے دیکھا ہی لایے میں پوری اگرش پر اور семیounds پہ پیٹا جو بٹ گیا ہے اب بarreت خالی بے رسوم اور بھائی ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں تو ہلو بھرادر ہاں سیم پرسن وٹ اس جوار گوڈ نیم دمیتری بھائی یہ شہر مجھے بہت پسند آیا آپ دیکھو کتنا کھلا ڈولا شہر ہے بہت ہی کھلی سڑکیں بہت ہی ساف ستری سڑکیں اچھے لوگ اچھا دیش مطلب یار اچھا ہے جتنا سنا تھا میرے کو ایسا لگتا تھا کوئی افریقا جیسا دیش ہو گئی ہے بہلا روس کیونکہ ہم تو ہمیشہ یہاں پر سوچتے تھے کہ پولیٹی ویل انریسٹ ہے اور سمتنگ سمتنگ پتہ نہیں ایسا کچھ بھی یہاں دیکھنے کو نہیں ملا بھائی اور آج ہم یہاں سے ایک سو بائس کلومیٹر دور جائیں گے بھی اور کنٹری سائیڈ وغیرہ بھی دیکھ لیں گے کچھ ویلجز بھی دیکھ لیں گے اور پتہ لگ جائے گا کہ شہر ہی ایسا ہے یا بہار بھی یہ دیش ایسا ہی ہے کیسے لائن سے دیکھو کاریں کھڑی ہیں رول کو فالو کرتے ہیں بھائی بہت زیادہ تافک کو بہت زیادہ اور بہت سکتی بھی ہے یہاں پر کانون کو لے کے اگر کوئی کانون توڑتا ہے تو پھر اس کی واٹ لگا دی جاتی ہے ہاں پر اور یہاں کے فٹ پات دیکھو کتنے چوڑے فٹ پات ہیں اور میں نے نہیں دیکھے بھائی کسی بھی دیش میں ایسے تو بھائی یہ ہے انڈیپینڈنس سکیر جو سب سے بڑا سکیر ہے یہاں کا اور یہاں کی پارلیمنٹ اور ایک یہ یونیورسٹی ہے آپ نے لاسٹ ویڈیوز میں دیکھا ہے یہ سب کچھ ہم نے یہاں کر دکھایا تھا لگ بک ڈیڑھ گھنٹے بعد ہم پہنچ گئے ہیں نیشوش اور سب سے پہلے کرا رہے ہیں ہم کرنسی ایکسچینج کرنسی جو ہے یہاں کی بیلا روشن روبل ہے ایک روبل لگ بک اٹھائیز بھارتی روپائی کے برابر ہوتا اور کرنسی ایکسچینج یہاں پر آپ کسی بھی بینک میں کروا سکتے ہیں جا کر اور بہت جگہ آپ کو باہر کاؤنٹرز مل جائیں گے اس طرح کے دیکھنے کو یہ ہے مین سکیر نیشوش سیٹی کا کرنسی ہم نے ایکسچینج کرا لی ہے یہ ہے کرنسی بیلر اس کی دس روبل پچاس روبل پچاس پچاس کے دی ہیں اور کوئنس بھی ہیں کوئنس بہت سندر ہیں ان کے یاد دیکھو ایسا ہی بلکل سیم یورو کا کوئن ہوتا ہے بہت خوبصورت ہے اور یہاں پر انہوں نے ہمیں دیا ہنڈرڈ ڈالر کے تین سو چودہ روبل اور باقی جگہ ملے تھے تین سو اٹھارہ روبل تو کوئی بہت بڑا انتر نہیں ہے آپ کہیں سے بھی ایکسچینج کرائیں یہ بھی ایک اچھی بات ہے اور جو کرنسی ہے وہ بیسٹ کرنسی یہاں پر لانے کے لیے یو ایس ڈالر جس کو آپ ایکسچینج کرا سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ ہے مین سکیر یہ ہے ایک ایڈمنسٹریشن بیلڈنگ سامنے ہے سینیما یہاں پر ہے چرچ تو یہاں کے جتنے بھی سکیر ہیں لگ بگ سیم سیم سے ہیں یہ اور اب ہم جا رہے ہیں نشوش کاسل کو دیکھنے جو مین ٹالیس کاسل اس کو کہتے ہیں ہم اترے ہیں شاید نشوش کاسل یا نشوش ہاؤس کچھ بھی کہلو آپ اور یہ ہے یہاں کا ٹکٹ کاؤنٹر یہاں پر لگے گی سولہ روبل ٹکٹ پر پرسن بچہ ہے آپ کے ساتھ تو آٹھ روبل لگتی ہے لگ بگ چار سو سے ساڑھے چار سو بھارتی روپے اور ایک چیز اچھی ہے فارڈنر کے لیے یا یہاں کا جو نیشنلہ اس کے لیے ٹکٹ ہے سیم اور یہاں سے انٹری ہوتی ہے نشوش کاسل کو جانے کے لیے بہت ہی خوبصورت جگہ تو یہ ریجول فیملی کا گھر ہوا گرتا تھا چار سو سال پرانی جگہ ہے اور ریچس فیملی تھی یہ بیلاروس کی تو دیکھتے ہیں ریچس فیملی کا گھر بیلاروس کی یہ ہے مین انٹرانس کاسل کی لیکن یہاں سے ابھی اللاؤڈ نہیں ہے کیونکہ کام چل رہا ہے اور ہم جائیں گے آگے سے کہیں گھوم کے اور بھائی یہ کاسل میں سیفٹی کا بھی پورا خیال رکھا گیا تھا دیکھو یہ کھائیاں خود ہوا رکھی ہیں مین انٹرانس سے جانے سے پہلے ہی اور شاید اس وقت یہ بریج بھی پکا لالا نہیں ہوتا ہوگا تاکہ کوئی دشمن اوگرہ آئے تو یہ ہٹھا سکیں دیکھو ہریالی بہت ہے یہاں پر اور یہ دیکھو یہ پارک ہے مطلب پارک بھی ایسے ہوتے ہیں یہاں پر جنگل ٹائپ کے اور یہ پرسنل پارک ہوتا تھا اس فیملی کا کہتے ہیں کہ ڈیڑھ سو سال پہلے یہاں پر ایک بھی پیڑ نہیں تھا اور پھر ایک پیڑ انہوں نے لگایا تھا ایک کے بعد کتنے سارے پیڑ لگ گئے سٹارٹ ہوا تھا ایک سے اور پورا کا پورا جنگل ہی بن گیا پارک کے نام پر یہاں پر لوگ بہت کم دکھیں گے لیکن لوگ انجوئے کرتے ہیں ہم نے لائف کو اور بہت ہی شانت بہت ہی شیف تیش لگایا یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ ہے گھوڑوں کا استبل اور میڈم باتا رہی ہیں کہ یہاں پر ریڈ کارپٹ بچھا ہوتا تھا گھوڑوں کے لیے اور سارا شیشے لگے ہوتے تھے اور گھوڑے انسانوں سے جاتا اچھے طریقے سے رہا کرتے تھے تو یہ ایک ریسیویل فیملی جو ہے وہ ایک امیر فیملی ہوا کرتی تھی راج مہاراجے نہیں تھے لیکن راج مہاراجوں سے کم بھی نہیں تھے بھائی یہ ایک ہوتل بھی ہے اگر آپ کو یہاں پہلیس میں رہنا ہو تو اس کے پاس میں ہی ہوتل ہے تو یہ ہے مین انٹرانس اندر آنے کے لیے سامنے والی اور باہر سے ہم آنا چاہ رہے تھے تو کنسٹرکشن ہو رہی جی وہاں سے تو ہم جانے لگے ہیں میزیوم میں اور اندر جانے کے لیے آپ کو اپنے شوز کرنے پڑتے ہیں اور یہ جو پولیچنز ہیں یہ یہیں مل جاتی ہیں اور یہ ہے بھائی ٹکٹ انٹرانس کی بہت ہی خوبصورت تو یہ ہے مین ہال فاسٹ ہال جہاں پر ریزیڈین تھا یہاں کے جو سب شہمیل لوگ تھے ریزیوک فیملی ان کا اوپر فیلال نہیں جا سکتے لیکن ان کے جو گیسٹ وگیرہ آتے تھے ان کے کمرے اوپر تھے یہ سیمبل ہے ریزیوک فیملی کا انیس سو انتالیس تک جو ریزیوک فیملی تھی وہ یہاں پر رہا کرتی تھی لیکن سوویت روس کا جب سمیں آیا تو اس فیملی کو ارسٹ کر لیا گیا اور یہ محل سرکار کا ہو گیا دی سٹار ہال دا سٹڈی اینڈ دا پرنس بیٹ روم یہ بھائی بیٹ روم ہوگا کرتا تھا اور سٹڈی روم ہوگا تھا بھائی ایک ہے یہ روم جس کو فائر روم کہا کرتے تھے اور یہاں پر میوزک وگیرہ اور اوپر لگی ہوئی ہیں جو یہ فوٹوز ہیں دی سمال ڈائننگ ہال ایک بھائی ڈائننگ ہال اور یہ جو کپ پلیٹس پڑی ہیں یہ بہت مہنگی کوئی مائشن کمپنی ہے یہ اس کی ہیں اور یہ ہے ڈائننسنگ ہال سٹڈیاں دیکھو چار سٹڈیاں بھائی یہ تھے رئیسوں کے تھاٹ اور ابھی فیلال تو یہ کانفرنس ہال ہے پہلے یہ ایک ہال ہوا کرتا جہاں پر ڈیفنس کی میٹنگ ہوتی تھی اس گھر کے ہی کچھ لوگ منسٹری آف ڈیفنس میں ہوتے تھے اور یہاں پر میٹنگ ہوا کرتی تھی تو بھائی یہ ہے ایک ہال جہاں پر جو مہمان آتے تھے ان کے لئے ایک لیونگ روم تھا اس کے بعد پرنسیس کا کمرہ بن گیا تھا پورا مطلب یہ ایریہ اور ابھی یہ سب میوزیم ہی ہے اور یہ ڈریسیس وغیرہ تھی بھائی ان کے بہت کام تھے ایک تو یہ لینڈلورڈ ہوا کرتے تھے اور ان کے پاس کچھ فیکٹریز تھی جہاں گلاس وغیرہ کام ہوتا تھا اور یہاں کی جو بڑی بڑی ڈریسیس تھے ڈیزائنر تھے آپ یہ سمجھو یہاں بہت بڑے اور یہ دیکھو بھائی چھت دیکھو اس کی انہوں نے کتنا خوبصورت کام کر رکھا اور یہ ایک بہت خوبصورت ہال اسے گولڈن ہال کہتے ہیں اور یہ ہنٹنگ ہال جو بھی شکار ہوا کرتے تھے ان کے دیکھو یہاں پر سنگ وغیرہ ٹانگنیاں لاکھے یہ کچھ اوریجنل فوٹوز لگی ہیں یہاں کے ایک اور انترسنگ سٹوری یہاں کے ایک اونر ہوا کرتے تھے جو بہت ہی پارٹیز وغیرہ کرتے تو ایک بار جولائی میں ان کے کچھ گیس گیسٹ آئے انہوں نے کہا بہت گرمی ہے کاش برف پڑ جاتی جولائی کے ٹائم پر یہاں برف پڑنا پوسیبل نہیں تھا تو انہوں نے کیا کیا ان کے جو کھڑکی تھی اس کے بہار اور پورا جہاں تک بیو تھا وہاں تک سارا وائٹ کروا دیا سنو تو اب پڑ نہیں سکتی تھی روئیاں ہوتی نہیں تو سارا نمک بچھوا دیا تاکہ ان کے گیسٹ کو اچھا لگے جیسے ہی انہوں نے وینڈو اوپن کری وہاں پر دیکھا کہ سارا وائٹ وائٹ ہو گیا اور اس جو سارٹ کا نمک جو کھرچ آیا تھا وہ اس پورے دیش کی ایک سال کی اکنومی کے برابر آگیا تھا ایک دن میں تو ہیس دا مین ان کا نام تھا کیرول ریڈزویل سترہ سو چونتی سے سترہ سو نبے تک یہ جیئے تھے لیکن انہوں نے جو اپنے گیسٹ کے لئے کیا تھا اس کی وجہ سے یہ کہانی امر ہو گئی ہے یہاں کے قصوں میں یہ بھائی یہاں آرمری اور یہ مطلب کسی راجہ مارا جو سے کم تو تھے نہیں آپ دیکھ رہے ہو اور بہت ہی خوبصورت پیلس آئی ہے اور آپ مان کے چلو کہ میں نے سکوٹلینڈ والا رانی کا محل دیکھا بہت سارے محل دیکھیں لیکن یہ کافی خوبصورت ہے یہ بھائی توپ کے گولے یہ اوپر کچھ بھالے گنز بھاری بھاری اور امیری کی خاصیت دیکھو توپے میں اتنی سجی ہوئی ہیں ان کی ساری توپوں پر بھی نکاشی ہو رکھی ہے یہ کچھ فیملی پوٹوز اور یہ دیکھو یہ بھی ممیز بنا رہے تھے سارے امیروں کو یہ لگتا ہے کہ وہ ایک دن جندہ ہو جائیں گے تو انہوں نے بھی کچھ وہ ممی والا کام کیا تھا اور یہ جو ان کے کافین تھے وہ کھولے گئے تو کچھ سمان ملا ان کا جو انہوں نے ممی کی طرح ڈیجائن کر کے کافین میں دبا رکھا تھا یہ ان کو لگتا تھا کہ ہم جندہ ہو جائیں گے کبھی تو پیسہ کسی کو جندہ نہیں کر سکتا کبھی واپسی اور یہ یہاں کا چیپل جو ان رہیس لوگوں کا تھا یہ کیتھلیک تھی جو فیملی تھی تو یہ ایک چیپل ہے کیتھلیک چیپل یہ ہے ان کی کلیکشن یہاں پر ان کے برتنوں گیا رکھے ہوں ہیں چاندی کے سارے برتن ہیں چاندی کے برتنوں میں کھایا کرتے تھے یہ رہیس لوگ یہ ایریا بیلونگ کرتا تھا پرنسس کو اور یہ ان کا لیونگ روم اور بیڈروم اگر آپ یہاں آ رہے ہیں تو راجہ مہراجہوں کی فیل لے سکتے ہیں کیبل چار روبل میں آپ یہ رنٹ پہ لے سکتے ہیں اور اندر جا کے کورٹ یارڈ میں فوٹو کھچوا سکتے ہیں چار روبل کا مطلب ہو گئے لگ بگ ایک سو بیس بھارتی روپے اور بھی بہت ساری جگہ یہاں پر جو آپ رنٹ پہ لے سکتے ہیں جیسے کہ وہ چیپل تھی وہاں پر لوگ آکے میریج وغیرہ بھی کرتے ہیں اور یہاں پر جو ایک وہ کانفرنس روم تھا جو ڈیفینس روم تھا وہ بھی لوگ بک کر کے وہاں پر اپنی میٹنگ وغیرہ کر لیتے ہیں اور دیکھو اب ایسے محل ہوں گے تو وہاں پر بھوت بھی ضرور ہوتے ہیں انہوں نے بتایا کہ یہاں پر بھی ایک لیڈی کا بھوت ہے جو کبھی بھی مل جاتا اور یہاں پر نائٹ ٹور بھی دیے جاتے ہیں اور گھوست سٹوریز کہہ کے اس کو دیے جاتا ہے شاید تو آپ کبھی آ رہے ہیں اور آپ کو بھوت وغیرہ کا شونک ہے آپ کو ایکسپیڈینس کرنا ہے کچھ ایسا ڈراؤنا تو آپ یہاں پر آکے نائٹ ٹور بھی لے سکتے ہیں تو یہ ہے مین انٹری باہر سے اور اس کے سامنے ہی ہے یہ پیلس کی مین انٹری جس کو ہم اندر سے دیکھ رہے تھے تو یہ ایک امر جوان جوتی ہے ان کی یاد میں جو ورلڈ وار ٹو میں شہید ہو گئے تھے اکیلا بیلاروس سے ہی لگ بک تیس لاکھ لوگ شہید ہوئے تھے ورلڈ وار ٹو میں اس لئے ورلڈ وار ٹو سے ان کی یادیں بہت زیادہ کڑوی ہیں اور یہ ہیں ان لوگوں کے نام جو شہید ہوئے تھے ورلڈ وار ٹو میں کیسے لگی ممی جگہاں بہت بڑیہ بڑیہ لگی بہت بڑیہ جگہ تھی واقعی بہت ہی خوبصورت جگہ ہے آپ کبھی بیلاروس آئیں تو نجوش کاسل کبھی مش مت کرنا اور بہت سی کمپنیاں جو تور کمپنیاں تور پیکجس ہیں وہ آپ کو یہاں لے آئیں گی کھانے بینے کے لئے یہاں پر بہت سارے ریسٹوران ہیں اور اندر بھی ریسٹوران تھے باہر بھی اور بہت سستے ہیں مطلب کہ اگر میں کھانے بینے کی بات کروں انڈیا کے سو روپے میں آپ کو بیئر وغیرہ مل جاتی ہے آئس کریمز وغیرہ بھی ہیں پچاس ہاٹھ روپے میں مل جاتی ہے تو نجوش پیلیس کھلتا ہے بھائی شام چھے سے سات بجے تک کوئی کوئی دن سات بجے تک کھلتا ہے کوئی کوئی دن چھے بجے تک کھلتا ہے تو اگر میں پیلیس کہہ دوں کاسل کہہ دوں کہ سمجھنا بھائی کسی کلے سے کم تو تھا نہیں لیکن آپ جرور وزٹ کرنا بیلاروس کا بھی بھی آئے تو let's go let's go to میرہ میرہ ہم جا رہے ہیں ابھی میر کاسل جو کی ریجوش کاسل سے ہے تیس کلومیٹر کی دوری پہ اور تیس منٹ میں ہی ہم بہت جائیں گے